موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر کردیا سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بھول سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدہ کے مطابق کائر آدم ایمفل فیزیکس انٹری ٹیسٹ کی سیریل میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس میں فرسٹ لیکچر ہے اور اس یوٹیوب چینل کا سیکنڈ لیکچر ہے تو ہم مغوب کرتے ہیں کائر آدم ایمفل فیزیکس انٹری ٹیسٹ کی طرف اور سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاؤنا چاہیے کہ اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کیا چیز اس میں فرسٹ آف ہال میں آپ لوگ کو پیٹرنٹ سے انٹریڈیوز کروں گا لائک اس میں کیا چیز آتی ہے کیسے کی ان پورسل میں سمسگیر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو ایک میسرڈالٹی بنا بتاؤں گا جو لیٹسٹ ٹیسٹ سے کولیکٹ کی گئے ہوجکی کہ ابھی ٹیسٹ کیسے آ رہے ہیں اور اس کے بعد میں کیسے کی طرف مغوب کروں گا پاکو نے فرسٹ آف ہال قید یادم میکنس کی انفیل فیزکس اندری ٹیسی دیسٹ پیٹرل میں ڈونٹی فائیو سیکیوز توٹل ہوتے ہیں جس میں 5 ایم سیکیوز پر ایچ مسی کورس میں سے 5 خورس ہیں وہ خورس ہیں کلاسیکلل میکنیکس، ہم لوگ میکنسی و نمی سیکیوز کرتے ہیں اس میں اسٹیسٹیسٹیکلھ میکنیکس ایم تھرمو ڈائینامیٹی اس میں سے 5 ایم سیکیوز آتے ہیں پانٹم میکینکس میں سے پانچ امسکیوز آتا ہے اسے بعد رائٹرومائیمیٹک تھیوری یا ای 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 بیسک تو اس میں سے پانچ امسکیوز آتا ہے ماتھمیٹکل میٹھڈ آففیدرکس پانچ امسکیوز آتا ہے اس میں سے سب سے آئیٹم جو کریٹیکل فیز ہوتا ہے وہ کلاسیکل میکینکس ہوتا ہے اس کے لیدہ یہ ہے کہ کلاسیکل میکینکس کے ہر دفع ایک ڈیفرن میٹھڈالجی سے امسکیوز بنایا جا رہا ہے باقی میں اس میں آپ کے سب کے نام میٹھڈالجی ڈسکاس کریں گے کہ کیسے ان کے امسکیوز بنایا جا رہا ہے یا کون سے بھی لیٹس ٹائمز آ رہا ہے یا پہلے کیسے ان کے امسکیوز بنتے تھے اور آپ کیسے کہا جائے رہا ہوں یا اسٹی کا سراؤں بنا رہا ہے یا ایمیٹیشی تو ہم موگوک کرتے ہیں میٹھڈالجی کی طرف اور ہاں اس میٹھڈالجی کی طرف موگوک کرنے سے پہلے سم ٹائپ آف ٹریکس میں آپ کو دعا جاتے تو ہمیں پرپیریشن کیسے کرنی چاہیے جس کہ جاتا میں فیزیکس انجی ٹیسٹ میں کیسے بھی آپ ٹیسٹ کی پرپیریشن کر رہے ہیں تو سب سے بیسٹ ویئے اس کے اوڈ پیپر کرتے ہیں ہم سٹیڈانٹس ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں گائیڈنس کا کافی پرابلم آ رہا تھا سب سے بیسٹ ویئے اس کے اوڈ پیپر دے ہوتا ہے ہم سٹیڈانٹس پورسے کی طرح موگوک کرتے رہتے ہیں لائٹ ون کو سٹیڈی کرتے رہتے ہیں میں آپ کو ایک 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 سمپل دیتا ہوں جیسا کہ ہم نا لیکس ہم ہی ایف ایسی کو کرا رہے ہوتے ہیں تو ایف ایسی کا نا ایک ٹیسٹ ہم منسلی لیتے ہیں منسلی ٹیسٹ لیتے ہیں وہ ہر سال ہم لیتے رہتے ہیں ہم کمپیوٹر میں اس کو ٹائپ کر کے جیسے بنا لیتے ہیں تو ہر سال اسی میں ہی ہم ایڈڈ کر کے نیا پیپر بنایا جاتے ہیں حالانکہ وہ سٹیڈانٹس پورا چپر تیار کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے تو ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک ہم نے دینا ہے دس ماس کا یہ شارک کرسن دینا ہے یہ ایمپورڈنٹ پرابلم میں پیپر پائنٹ ویو سے یہ ہم نے دینا ہے اسی طرح بورڈ والے بھی وہی کر رہا ہوتے ہیں مطلب ہر فیلڈ میں ایسی ہی اور ہوتا ہے تو ایمپورڈ کا ایزم کی طرح میں موگ اوٹ کرتا ہوں اور اس ایزم یہ جسی یونسٹی کا پیٹسٹ ہو ہم نا اس کی ٹو دی کوائنٹ پرپریشن نہیں کرتے لیٹس پر ایک یونسٹی ہے جو پانٹم کی فالو کروا رہی ہے اس میں پولی میٹسیز کی ریپرزینٹیشن سمتھنگ بہر ہے اور دوسری بوگ ہے جس میں لیٹس کو دگیفت آگئی لیٹس کو لپ آف آگئی اس میں پانٹم میکینکس کی بک میں پاولیوم اور سلکی ریپرزینٹیشن ڈیفرینٹیشن ہم اسی میں ہی کم سیودہ جاتے ہیں the best way یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اس ٹیسٹ کو دیکھ کے پرپریشن کریں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ایچکل ہمیں ملتے بھی نہیں آنا یہ بھی میرن اشیو ہے تو چلیں میں کوشش کروں گا آپ لوگ کو اس ساری فیلڈ میں help ھاوت کر سکوں ہم میتھدال جی کی طور طرح موگ کرتے ہیں کیسے ٹیسٹ بنایا جاتا ہے کیسے ٹیسٹ ہم مطلب آج کل اس کا بیٹرن فرسٹ آف ہال ڈیٹیل بتا دی پیٹرن کی آپ کو اب ہم فرسٹ آف ہال میں سٹریٹسٹیکل میکنیکس کو ڈسکاس کرنے گا سٹریٹسٹیکل میکنیکس میں ایک سٹوڑنٹ ہے جو پورا خورس کور کرتا ہے اور اس نے ڈائنمیکل وریابلز چھوڑ دی ہیں تو اس کے چار ام سکیلز جدے جاتے ہیں لاسٹ دو ٹیسٹ کو چھوڑ کے پیچھے ہمیشہ ڈائنمیکل وریابلز میں سے چار ام سکیلز آتے رہے ہیں لاسٹ سکول ٹیسٹ میں بھی راؤنڈ اباؤڈ وہی سیم پروسیجر انہوں نے ایجیسٹن ڈیفرنٹ وی ایک لاسٹ نائنٹین فارل اور سپرین ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ٹیسٹ تھوڑا چینج تھا تو میں اس میتھڈالجی کو لے کے چلوں گا کہ اس میتھڈالجی کی مطابق آپ لوگوں کا آپ ٹیسٹ کیسے بن سکتا ہے اور مطرمنا کی اس حساب سے بنو لاسٹ ٹائم میں آپ کو پانچ پانچ ام سکیلز یا چھے چھے ام سکیلز میکسیم مطام گا کہ ان میں سے آپ کو اس سے ریلیٹڈ آئیں گے فارل ٹو تہودر نائنٹین کی طرف مطرمنا ایک ریویو کرت میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سپرین ٹوئنٹی ٹوئنٹی پی اور پچھلی اب یہ ایکس بینئس میں ایڈیڈ ہوگا فارسٹ آفال سٹیٹسٹی کا مکینٹ میں ڈائنمیکل ویریابل میں سے چار ام سکیلز آتے ہیں اس میں پارٹیشن فنکچن ہو گیا انٹرنل انرڈی آگئی انٹرنل انرڈی آگئی اس میں باقی آپ کے باقی ویریابل آگیا لائی پارٹیشن فنکچن ایسے تقریباً چیز آتا ہے اگر یہ بات ہیں انہوں نے اسی ایم سکیلز کو میکسیم ویریابل آنڈ انٹرنل انرڈی پلس پارٹیشن ایسا بھی ہوتا ہے ان پارٹیشن فنکچن میں سے اسی ایک ٹاپک میں سے دو ایم سکیلز آتے رہے اور جس نے وہ ٹاپک نہیں کیا تو اس کا مطلب پھر کیا سٹیٹسٹی کا مکینکس پوری سٹیٹی کی بھی ہو تو اس کو کیا ملنا ہے اسی طرح ایک ایم سکیلز پرابلٹی میں سے آنے کے چاند سے دورنا ہے اس کے بعد یہ اوور آل پیٹرن ہے اب میں جس موپ آکو کرتا ہوں لیٹس ٹو ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ایک میتھاڈالجی مناب سے دیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں کو فرپریشن کرنی چاہیے کہ انٹاکس لوگ بھی کور کرنا چاہیے اب یہ لیٹسٹ دیکھیں تو منو ایٹامک آئیڈیل گیس ان ٹو دیمیشنل پلین اس میں سے لانس دونوں ٹیسٹ میں سے ایک ایم سکیلز آتا رہا ہے اس میں منو ایڈیل گیس ان ٹو ڈی پلین اس میں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بولا ہیٹ کپیسٹری ایٹ کانسٹنٹ والیون فائنڈ کرنے کا کہا گیا تھا اسی طرح کسی میں سی پی مطلب اس میں فائنڈ کرنے کا کہا جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور ایم سکیلز ہے منو ایڈامک آئیڈیل گیس جس کا واریون وی ٹو ٹو بھی چینج ہو رہا ہے اس کا ہم نے وارڈ ڈینڈل انرڈی فائنڈ کرنی ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا ڈائمکل ویریبلز میں سے دو ڈائمکل ویریبلز میں سے پرابلم آپ کے آگئے ہیں جس نے وہ ڈاپک چھوڑ ہو اس کے ہوتا مطلب اس نے ٹو ڈی پینٹ نہیں کیا ہوا تو اسے نہیں گرائیڈ کرنے والا کوئی اس کو کافی ایشوز آتے ہیں اور اسی طرح پرابیلٹی میں سے لازمی ایم سکیلز آ رہا ہوتا ہے ہر ٹیسک میں سے گئی میں سمپل گئی میں تھوڑا کنفیوزن تو اسی طرح ایک ڈسٹرنگوشیل ڈسٹرنگوشیبل یا انڈسٹرنگوشیبل پارٹیکلز کے ایک ایم سکیلز آ رہا ہاتا ہے جس میں اس کا ورڈ ڈان کہہ سکتے ہیں انٹرنل انرجی کہہ سکتے ہیں اسی طرح باقی ویری بھی ڈائمکل ویری بس سے ایک آپ رہنکہ اور موسٹ پرابیلٹی لازم ایم سکیلز آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ ریپیٹ ہوگا یہ بھی اور یہ دونوں ایم سکیلز ریپیٹ کیوں ہوتا ہے موسٹ پر نہیں ہوتا مطلب یہ ہوتی ہے کوئی بھی ام سکیلز ریپیٹ ہوتا ہے جب اسے کو منمم نمبر333صے ایٹیپٹ کر رہا ہوں چاہے وہ 4 سال پہلے کہیں چاہے وہ 2 سال پہلے کہیں وہ ایم سکیلز ریپیٹ ہوتا ہے یہ عام ایک حکم ہے کوئی بھی ٹیس بنا رہے ہو جب تک وہ ٹیسٹ بنا رہے ہو تب تب وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہمیں اسے کوئی ورک کرتا نہیں ہے وہ ہم سالکار ہی نہیں سکتے تو اسی طرح most probable speed یا root mean speed یہ میں نے اس لیے ایڈ کی ہے کیونکہ کیونکہ last time نے most probable speed دے چکے ہیں تو maybe root mean speed یا اسے related some given function کے لیے جیسے internal energy 2019 میں world down on earth دیا تھا تو next internal energy دی تھی تو اس وجہ میں کہہ رہا کہ maybe تھوڑی سی changing ہو سکتی ہے تو بیس یہ ہی ہے کہ آپ کو maximum میں ایک mcq دیا جانا ہوں تو partition function internal energy world down find جس میں distribution particles ہوتے ہیں جس میں اس کی internal energy find کرنی ہوتی ہے آپ نے world down find کرنی ہوتا ہے یہ آپ کے statistical انسکور ہوگا اس کے لیے میں ہم کو ایک proper guess بھی solve کروں گا اسی بھی تو وہ آپ کا انشاءاللہ کالیا نیکس لیکچر میں میں آپ کو کربا ہوں گا اس کے نیکس پورس کی طرح ہم موبا ہوت کرتے ہیں سیکنڈ پورس electron magnetic theory یا EMT basic اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک mcq میکس well equations کا پرمنٹی ہی آ رہا ہے جس ٹرس میں بھی دیکھیں آپ ان پر میکس well equations کا mcq آ رہا ہے اچھا اچھا میں نے ایک چینجنگ دیکھی ہے اس میں انہوں نے مطلب مونوپولز کہاں exist نہیں کرتے یہ ایک mcq نیا ڈال ہے اس میں یہ اب بھی ریپیٹ ہونے کے چانسز ہیں اس سے پہلے اچھا ہے اسی سے related conservative field conservative field کا ایک mcq دالتا رہا ہے وہ می بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے مطلب اس سے ایک mcq دالتا ہوتا ہے جنرل آج چیزیں ہیں یہ جنرل آج فارم میں آپ اگر کارل لیتے ہیں اور اس سے گرگوچ ہے practice mcq old paper میں سے کارل لیتے ہیں یہ ہوتا ہے best way of preparation کرنے کا اس کے بعد اور پانچ capacitor سے connected تو اس کا time constant فائنٹ کر رہا ہے وہ minimum number of students نے فارلو 2019 میں دیا تھا اس لئے وہ next time سپریانگ 2020 میں بھی ریپیٹ ہوئے تو simple word میں آپ دیکھنے کیا تو اسی طرح flux through a cube اس cube میں مطلب اس میں یہ mcq ریپیٹ ہو چکے اس کا حمدر کوئی صحیح کام students کر رہے ہیں اچھلی ہم فگر والے ہم پاکسانی سپریانٹس کو FAC میں فگر والے پرابلم نہیں کروایا جاتے کیونکہ بورڈ میں نہیں آتے جاتے ایک پیج پر سے دوسرے پیج پر اگر وہ پیپر ہو جائے تو زیادہ مطلب بان جائیں گے تو یہاں دیکھیں فلاسطروا میں کبھی کبھی وہ پونچ لیتے ہیں فلاسطروا سنگل سائٹ مطلب کسی ایک سائٹ فکر خانها super سائٹ دیکھار انگل کیا میں اک Dynamic انگل این Mack مطلب انگل م 누가 خون انگل خان م خان جس میں انیڈیو فیلڈ لائنٹ پیرلل تھیں یہ جا کہ اس وجہ سے مطلب وہ سمتھنگ اس طرح کا پروم آیا ہوا تھا وہ تو مطلب پیرلل تھیں تو سیٹا دیل ہو جاتا تھا تو اس وجہ سے سیمپلی شاہ ہو جا جب ہم انیڈیو فیلڈ کنفیوز گار رہا تھا تو پوٹینٹسل انرگی پوٹینٹسل یا فیلڈ آف چارج لانس ٹائم میں انہوں نے دیا تھا ایک سکیئر ٹائم کے چارجے سے فور چارجے سے سکیئر ٹائم میں ان کا ڈسٹنس ڈیوڈ تھا ایک منہ کو سکیئر میں تھی تو اس وجہ سے ہی لانس ٹائم اس چارجر سسٹم کر دیا تھا ہم نے پوٹینٹسل انڈیو فائنٹ کرنی تھی ویسے دے رہے ہیں فیلڈ کبھی چاہاں ایک سسٹم کو فائنٹ کرنا سمتھنگ ایسے تو ایم ٹائم پورشن اور سٹریٹسٹیکل مکانکس پورشن سب سے ایزی پورشن ہے اس میں صورت کرنے کے اب ہم موو آؤل کرتے ہیں انچہ ملک میں صرف مشکر ہوگی جی اس میں تو میں نے پار میں ان کو کو باہر گیا تھا تو اس حال سے دیکھیں انسٹرمٹیٹھنٹیٹھنٹیٹ میں انسٹرمٹ میں اس کو ہی پرومم آتا ہوتا ہے ہر انٹرمٹ میں آتا ہوتا ہے جب وہ ٹیسی بیجیونسٹی ہو اس کے بعد ایٹان ویلک پروم بیٹے یک تفیم ہر انٹرمٹ میں آتا ہوتا ہے ٹیسی بیجیونسٹی کا جار دیارام کہ ہر انٹرمٹ میں یہ ایٹانوز پیل ہوئے پر آئیگن ویلیو پراؤومی میں لازچ میں ایک اور چیزیں کیا ہی لازچ میں ہم نے سانسینا determinight بھی دے دیا تھا اور trace بھی دیا تھا determinants as a product of values ہوتا ہے جبکہ trace ہوتا ہے وہ sum of values ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے eigen value پراؤومی میں something values find کر نہیں تھی مہنے determinants دے دیا تھا sum trace بھی دے دیا تھا تو eigen values ہم نے find کرنے سے촌� it values تو سمپل سا بڑھٹا ہمیں ان چیزوں سے پہ ملے نہیں ہوتے کہ ہمیں اجاز نہیں ہوتے مطلب یہ چیز ہیں ایڈیس پاک تو پہلے دیتے رہتے ہیں جا سمپل ویلیو سمپل ایڈیسی ویٹر کے ایڈیسی ویٹر کے ایڈیسی فائٹ کرنے مرد ناستین ڈیسی ٹیسٹ کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں ٹائم پانسٹر موسٹ امپورٹنٹ اور نو مونوکول موسٹ امپورٹنٹ اس میں سے اور پارٹکال ہے ناستین ڈیسی ٹیمینشنل بانس اور پوٹنشل پرولیر سمپل ایڈیسی بھی ہے جسے پہلے ہیں نمبر 3 اس کے پاس آپ کو پروبیلٹی کا ایک پروبلم اس میں بھیجیے جاتا ہے وہ بھی چپٹر نمبر 3 سے ریلیٹی ہے اور انگلی نومینٹم کا پروبلم وہ بھی سمپل اس میں بھیجیے جاتا ہے انگلی نومینٹم کا کبھی کبھی پروبلم آ جاتا ہے اور ایسپیکٹیشن ویلیو یہ بہت کافی ایمپورٹنٹ پراؤگلم ہے اس لحاظ سے اور پولی میکسز پراؤگلرم کافی مرتبہ یہ ٹیسٹ میں آ چکا ہے اس میں اور اسپیکٹیشن ویلیو دو دو تین ٹیسٹ دیکھیں تو اسپیکٹیشن ویلیو کا پراؤگلرم آیا اور پولی میکسز کا نہیں میں نے دیکھا مجھے لگ رہا ہے اس کو پولی میکسز کا ایم کوانٹام کملیٹیٹ اس کے بعد ہم موغ آؤٹ کرتے ہیں ایم ایم بی یہ درہ ایم ایپی بھی میں ایک کلاسیکا مکینک سے چاروں پورشن ہی ہوتے ہیں کلاسیکا مکینک کا ہر سال چھوڑی چینئے کر کے کی جاتی ہے اس کا میں آپ کو لاسٹ و نیکس پارڈ میں قائل کروں گا ابھی ایم ایپی کی طرف موگ آؤٹ کرتے ہیں جو پچھلے دو سال فال 2019 اور سپریم 2020 کو چھوڑ کے پہلے دیکھیں تو کمپلیکس ویریبل میں سے تین سے چار انسٹیلز آ رہے تھے ابھی لاسٹ انہوں نے ویریشن کارنہ سٹارٹ کی ہے تو یہ ایک اور بار لاسٹ فال 2019 سپریم 2020 سٹرینڈر ڈیوییشن کا ایک ایم سی کیوز آ رہا ہے دونوں میں چینجنگ کے ساتھ آ رہا ہے اور دونوں میں پلاس کا ایک روم فالو ہوتا ہے ہم کنفیوز ہوتے ہیں حالانکہ یہ بیسک ہے میرس میں ہم نے کیلکلس میں بڑا تھا بعد میں پڑھتے رہے ہیں ایچلی ہمیں رمیمبر نہیں ہوتی چیزیں تو اس وجہ سے مطرم انہوں نے ایم سی کیوز اس وجہ سے سٹرینڈر ڈیویشن کے سپریم 2020 میں بھی ریپیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پہلے ہی کانجوگیٹ آف کمپلیکس نمبر یا کانجوگیٹ آف کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر آتے رہے ہیں اور یہ دفعہ لانس ٹیم بھی ریو آف کمپلیکس نمبر آیا ہے اور یہ موسٹ ایمپورٹن ایم سی کیوز ہیں اس ٹیسٹ کے حوادے سے ریو آف کمپلیکس بھیکار دکھوں گا اگر جو چینگنٹ ہوتی ہیں ڈیو ریپیٹ ہونے کے موسٹ جانسے دھوتے ہوں اسے ٹھنگ 5 ۔ ۔ سپریم 2020 میں رہومٹ ہونے کر رہون گا اگر موسٹ رہا تھا انٹرنال انہری سرینڈرڈ اوچھیان کچھ اور ۔ اور اسے ٹیویر ٹیسٹ کہ کلکولرس کا پروگرم ہےся پروگرم آیا جب اس کے بعد تیلر سیریلز میں ایک رہ رہے ہیں سیریلز سمٹھنگا سیریلز یہ چار پانچ آئے ہیں ان میں تھے کہ ایم سیوز آتا ہے ہر دفع جسے ان میں فرمولر آنے جائے ہیں اس کے بعد لانس ٹائم بیٹا فرمشن کا ایک پرابلم آئے رہے ہیں اور موسٹی موسٹی آئی چھنگ نائٹی نائٹی فائو پرسنٹ نے ایم سیوز رانگ کیا ہوتا تھوڑا کنفیوزنگ تھا ہم نا بیٹا فرمز کی اتنا پرابلم نہیں کرتے جیتنا ہوتے ہیں اس کی تھیوریٹی کا یا ڈرگیشنال فرم پر فورس رہے تھا تو اس حوالے سے یہ بیٹا فنکشن والا سالٹ کرنے والا پرابلم تھا اور یہ میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا اب اس سے اس کے بعد کبھی کبھی پہلے ہی میکسیمم ڈیفرینشل ایکویشن دیتے تھے لانس دو ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو آرڈ فنکشن بھی دے رہے ہیں اس میں بھی دے رہے ہیں اس میں کوچھی ریمن انٹیگرل پہلے دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں مطلب انہی میں سے آرہا ہوتا ہے اس میں دیکھیں نا یہ چانہیں میں سے توڈا ہے اس میں یہ ایک ویریشن پہل سکتی ہے جو بھی اور پانٹم ہوگی اے ایم کیوں سے سٹیٹیسٹی کا میکنیم وہسٹ میں سے ریپیٹیٹیوز آنے والا ایک چیزیں اور ایک بات جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا سیم ریپیٹیشن چر رہے ہوتا ہے ایوان ہم سمیڈنٹس نہیں ٹائم مینیج کا سکتے ہیں اگر آپ میں فیسی کو پڑھا رہا ہوں تو سب کافی ہوتا ہے ہر بندی کے اپنے پرسنل لائف بھی ہوتی ہے اور ٹائم میکر سکے جو لڑا بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں میں ایزا فیسیکس پر کام کروں میرے لئے اپنے لئے ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے امید ہے آپ سب لوگوں کو اس لیکچن سے فائد ہوگا اس میں کلاسیکل میکنکس آپ لوگوں کی رمینیں گے اس لئے کلاسیکل میکنکس لنگ سالنا پارٹ ڈو میں کفر کریں گے اور کلاسیکل میکنکس کے ساتھ آپ کو میں گیس کے کچھ کوئسس اوال کروا دو گا آپ کو راانڈ اوبار ٹوٹو ٹریکس اور لگیں گے جس میں گیس سالا ہوں ٹوٹو ٹریک ڈھٹری ٹو ٹریک سو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو رہا ہوں اور اس چینل کا میکسیم سب سکرائب کریں اور باقی اپنے فیلوز کے ساتھ یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ سب لوگ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد میں باقی سیزار بی پی ایسی ہوگئی ابھی میں ایم میرے بھی کل بی زیو پلس کر جائے آگا ہوں میری ویڈیوز آئے ہیں جس میں بی زیو کا بھی میں انٹرڈکشن سارا اسی طرح پیٹرنل اور باقی چاہ جائے چیز آسکتی ہے وہ ساتھ ہی چیزیں اور مٹی بی اسی طرح میترڈالگی ڈسکس کر رہا اکی سر اللہ حافظ